موسیقی مسیح یسو کے باب برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام میرا نام پاسٹر انسر مسیح ہے میں ہوشنا ٹی وی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے کلام سنانے کا موقع دیا تو آئیں میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ایک حوالہ نکالیں نئے احنامہ میں سے افسیوں کے نام مقدس پلوس رسول کا خط اس کا دوسرا باب اس کی انیسویں آیت تلاوت کریں گے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گرانے کے ہو گئے آمین کلام مقدس کا پڑا اور سنا گیا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو آئیں چاند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جکائیں اور خداون کی حضوری کے محسوس کریں اور جو حوالہ پڑا گیا ہے اس کے لیے خداون سے مدد طلب کریں زمین و اسمان کے خالق و مالک مسیح اسمہ ہمارے زندہ اسمانی باپ خداون پاک خدا ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسلامہ اس گڑی کے لیے گزرے سارے وقت کے لیے کہ اے پاک خدا آپ نے ہمیں سنبھالے رکھا اور اے پاک خدا اکبر پھر آپ نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ آپ کے کلام کی خدمت انجام دیں خداون بڑی برکت عطا فرمانا لفظوں کی ترطیب اور محاورات عطا فرمانا تاکہ اے پاک خدا میں بڑے اچھے طریقہ سے لائک طور پر آپ کے کلام کو آپ کے بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچا سکوں خداون پاک خدا اور سب سننے والوں کو بڑی برکت عطا فرمانا خداون پاک خدا پاک روح کی ہدایت و رہنمائی میں اے پاک خدا اپنا کلام بیان کرنے کی تفعیق عطا فرمانا خداون جی یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے خداون جیسول مسیح کے رسیلہ سے آمین تو اس آیت میں سے آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے مسیحی گرانا تو آج ہم سکھیں گے کہ ایک مسیحی گرانے کو کیسا ہونا چاہیے جبکہ ہم مسیح خداون پر ایمان لاکر مسیحی گرانے میں شامل ہو جاتے ہیں مسیحیت میں شریک ہو جاتے ہیں اور مسیحی گرانا کہلاتے ہیں تو ایک مسیحی گرانے کو کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے آج ہم دیکھیں گے کہ ایک مسیحی گرانے کے اندر سات طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہونا لازمی ہے ہر ایک مسیحی گرانے کے اندر تو ان سات باتوں کو ہم دیکھیں گے جو ایک مسیحی گرانے کے اندر ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے اور ہتمی ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے تو کہ پہلے نمبر پر مسیحی گرانے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ گرانہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہونا چاہیے آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا پانچمہ باب اس کی چوبیسویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ گائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تو ایک مسیحی گرانے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہو خدا کے ساتھ ساتھ چلنا کیا ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں سمجھیں پرکھیں پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اس کے حکموں پر عمل کریں بائیولم قدس میں جو تعلیمات ہمارے لیے دی گئی ہیں جو اصلاحکاری ہمارے لیے کی گئی ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں یہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا تو ہر ایک مسیحی گرانے کے اندر یہ بات ہونا ضروری ہے تو ہم مسیحی گرانہ ہیں تو ہم مسیح خداوند میں ہیں نہیں تو ہم مسیحی گرانہ نہیں ہم نامی مسیحی کہلائیں گے اور دوسرے نمبر پر جو بات ہے وہ ہے مسیحی گرانے کو راستباز ہونا چاہیے کلام مقدس میں لکھا ہے رومیوں کے خات اس کے پانچ میں باب کی پہلی آیت میں کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے راستباز ٹھہرتے ہیں جب ہم مسیح خداوند پر ایمان لاتے ہیں تو ہم راستباز ٹھہر جاتے ہیں ایک تو راستباز ہے گناہوں سے پاک ہونا اور دوسرے نمبر پر راستباز سچائی کو بھی کہتے ہیں صادق کو کہتے ہیں جس کے اندر سچائی ہو جس کے اندر صداقت ہو اس کو کہتے ہیں راستباز تو ایک مسیحی گرانے کو راستباز ہونا چاہیے ہر قسم کی برائی اس کے اندر سے جاتی رہے تو وہ مسیحی گرانہ ہے اس کے اندر کسی قسم کا فریب نہ ہو کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو بلکہ وہ راستباز ہو ایسے گرانے خدا کے لیے ہیں وہ خدا کو پسند ہیں تو ہی ہم خدا میں ہیں تو ہی ہم خدا کا گرانہ کہلائیں گے نہیں تو ہم خدا سے جدا ہیں اور نامی مسیحی ہیں اور سزا پائیں گے تیسرے نمبر پر جو مسیحی گرانہ ہے جو خدا کا گرانہ ہے اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ گرانہ بے عیب ہو مسیحی گرانے کو بے عیب ہونا چاہیے افسیوں کے نام مقدس پلوس رسول کا خط اس کا پانچمہ باب اس کی چھبیسویں اور ستائیسویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کچھ یومرکوم ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے گسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلالی ایسی جلال والی کلیسیہ بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داگ یا جری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو ایک مسیحی گرانے کو بے عیب ہونا چاہیے ہر قسم کی برائی سے پاک ہونا چاہیے جبکہ یسیو مسیحی نے ہماری خاطر سلیپ پر اپنا خون بہا دیا ہے تو ہمیں اسے اپنی زندگی میں لینا ہے اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لیتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں سے تمام طرح کے عیب نکال دینے چاہیے اور تمام طرح کی برائیاں جو ہیں وہ نکال دینی چاہیے تو ہم مسیحی گرانہ ہیں نہیں تو ہم مسیحی گرانہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں جو بری ہیں جوٹ فریب گالی گلوچ ناچ رنگ بد نظری برا سننا اور برا چلنا برا سوچنا اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں ان سے ہمیں پاک ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے تو ہم مسیحی گرانہ کہلائیں گے ورنہ ہم مسیحی گرانہ نہیں ہیں اسی طرح مسیحی گرانہ جو ہے اس کے اندر چوتھے نمبر پر جو بات ہونی چاہیے وہ مسیح خداوند کے تابے ہونا چاہیے ایسا گرانہ ہو کہ وہ مسیح خداوند کے تابے ہو اس کی اطاعت میں چلے اس کی فرما برداری میں چلے اس کی حضوری میں چلتا رہے اس کے لیے اگر ہم حوالہ دیکھیں تو افسیوں کے نام مقدس پلوس رسول کا خط اس کا پانچمہ بات اس کی چوبیسویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابے ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شہروں کے تابے ہو تو اس خاطر میں بتایا گیا ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ مسیح کے تابے ہے تو اسی طرح جو مسیحی گرانہ ہے وہ کلیسیا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ مسیح خداوند کے تابے رہے اس کی اطاعت کرے اس کی مرضی کے مطابق چلے جو تعلیم مسیح خداوند نے دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے تو وہ مسیحی گرانہ ہے ورنہ نہیں اور اسی طرح پانچویں نمبر پر ایک مسیحی گرانے کو وفادار ہونا چاہیے وفادار گرانہ جو ہے وہ خدا کے لائق ہوگا وفادار کا مطلب کیا ہے وفادار کا مطلب یہ ہے کہ آخر تک نبانے والا اور یہاں تک کہ جان تک بھی نصار کر دینے والا اس کو کہتے ہیں وفادار تو ایک مسیحی گرانے کو اس قدر وفادار ہونا چاہیے کہ اسے جتنے مرضی دکھ تکلیفیں مسیبتیں مشکلات اور اور طرح کی مشکلیں آئیں تو ان سبوں کو جو ہے دور کرنا ہے ان سبوں کو اگنور کرنا ہے اور خداوند میں چلتے رہنا ہے تو ہم وفادار گرانہ ٹھہریں گے اگر ہم بائی و مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایوب کی کتاب کا اس کا پہلا باب اس کی بیسویں آیت اگر ہم بیسویں اور اکیسویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ یوں لکھا ملتا ہے کہ جب ایوب کا سارا کچھ ختم ہو گیا برباد ہو گیا پامال ہو گیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے خداوند کے حضور میں سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند نے دیا خداوند نے لیا خداوند کا نام مبارک ہو ایسا گرانہ ہونا چاہیے اگر ہمارا نقصان بھی ہو جائے ہمارا سارا کچھ جاتا رہے مال میشی جاتے رہے ہمارے بیوی بچے جاتے رہے تو بھی ہمیں خداوند کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے اور اگر ایوب کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی دسویں آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایوب جو ہے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو تو نادان عورتوں کیسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں تو ہمیں ایسا گرانہ ہونا چاہیے جو کہ خداوند میں وفادار ہو اور حبکوک نبی اپنے صحیفہ میں لکھتے ہیں کہتے ہیں ہائے میرے ساتھ حوالہ نکالیں حبکوک کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی ستارویں اور اٹھارویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اگرچہ انجیر کا درخت نہ بھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور خیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بیڑ خانہ سے بیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا تو حبکوک نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے خیت میں جو ہے وہ پھل نہ لگے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اگر تاکہ جو انگور ہیں انگورستان ہے اس میں اگر پھل نہ لگے تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا اگر زیتون کا حاصل پھل جاتا رہے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور کہتا ہے اگر میرے خیتوں میں کچھ بھی پیداوار نہ ہو اگر تیار پیداوار جو ہے تیار فصل جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا یہ ہے وفاداری تو اسی طرح ہمیں بھی خداوند میں وفادار رہنا چاہیے تو ہم مسیح گرانہ کہلائیں گے اسی طرح چھٹے نمبر پر ہمیں خداوند میں مسرور ہونا چاہیے خداوند میں مسرور رہنا چاہیے ایسا گرانہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم خداوند میں مسرور رہیں ایک مسیح گرانے کے لیے یہ بات ضروری ہے لازمی ہے کہ وہ خداوند میں مسرور رہے زبور نمبر سو اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو اور گاتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو یہ ہے خداوند میں مسرور رہنا اس میں وقت گزارنا اس میں اپنا سوچنا اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ ہے خداوند میں مسرور رہنا اسی طرح اگر ہم تھسالینکیوں کا پہلا خاتو اس کا پانچوہ اب اس کی سترمی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو یہ ہے خداوند میں مسروری تو ہمیں ہر وقت ہما وقت خداوند میں مسرور رہنا چاہیے تو ہم مسیحی گرانہ ہیں ادروائز نہیں اس کے بغیر ہم مسیحی گرانہ نہیں حقیقی مسیحی گرانہ نہیں پھر ہم نامی مسیحی کہلائیں گے تو ہمیں حقیقی مسیحی گرانہ جو ہے وہ بننا ہے تاکہ ہمیں خدا کے حضور سے بھی عجر مل سکے اور ہم اس کو پساند آ سکیں اس کے مقبولے نظر ٹھہر سکیں اسی طرح ساتویں نمبر پر جو ہے وہ ہمیں تیار رہنا چاہیے ایک مسیحی گرانہ کو تیار رہنا چاہیے مستید رہنا چاہیے مطیقی انجیل اس کا چوبیسویں آباد اور اس کی چھتیسویں اور چھتالیسویں آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یسو المسیح نے بڑے واضح طریقہ سے بتایا ہے اور سمجھایا ہے اور کہا ہے کہ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ اسمائن کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باب چھتالیسویں آیت اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا یہ ہے خداوند میں تیاری ایک مسیحی گرانے کو آج خداوند میں تیار رہنا چاہیے تو ہم مسیحی گرانہ ہیں اگر وائز ہم خدا کے لائق نہیں اگر وائز ہم اپنی زندگی بسر تو کر رہے ہیں لیکن ہم مسیحی گرانہ جو حقیقی مسیحی گرانہ ہے وہ نہیں آئیں آج اپنی اپنی زندگیوں پر گور کریں کیا ہم حقیقی مسیحی گرانہ ہیں یا نہیں کیا یہ سات باتیں جو ہیں یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کیا ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیا ہم راستباز ہیں کیا ہمارا گرانہ بے عیب ہے کیا ہمارا گرانہ خداوند کے تابع ہے یا اپنی خواہشات کے تابع کیا ہمارا گرانہ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں یا تھوڑا سا دکھ آنے پر ہم خداوند پر بڑھ بڑھائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں خداوند میں وفادار رہنا چاہیے خداوند میں مسرور رہنا چاہیے اور خداوند میں تیار رہنا چاہیے اگر آج ہم ان سات باتوں کو اپنائیں گے تو ہم حقیقی مسیحی گرانہ ٹھہریں گے ادرواز نہیں اگر نہیں تو پھر سزا پائیں گے پھر اسمان پر خدا کے پاس ہمارے لئے کچھ عجر نہیں ہوگا تو اگر یہ سات باتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم بڑی عزت کے ساتھ اس نئے شہر یرشلیم میں داخل ہو سکیں گے خداوند مجھے اور آپ سب کو ایک مسیحی گرانہ بننے کی اور حقیقی مسیحی گرانہ بننے کی تفیق بکشے اور آج کے کلام کے سیلہ سے بڑی برکت بکشے آئیں کلام مقدس کی شکر گزاری کے لئے دعا مانگیں زمین و اسمان کے خالق و مالک مسیح اسو میں ہمارے زندہ اسمانی باپ خداوند پاک خدا ہم آپ کے شکر گزار ہیں اسلم ہا اسکڑی کے لئے پاک خدا آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پاک خدا اپنے کلام کو اکل مندوں اور دناوں سے چھپائے رکھا اور ہم بچوں پر ظاہر کیا اے خداوند پاک خدا مجھے اور تمام سامین کو اے پاک خدا آج کے اس کلام کے سیلہ سے بڑی برکت تا فرمانا یہ سات باتیں اے پاک خدا ہمارے اندر بھار دیجئے گا اور تفیق تا کیجئے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اے پاک خدا ان سات باتوں کو اپنائیں اور ایک حقیقی مسیحی گرانہ بان سکیں خداوند پاک خدا بڑی برکت تا فرمانا تمام سننے والوں کو بڑی برکت تا فرمانا یہ سب کچھ مانگتا اور پاتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے خداوند اسوال مسیح کے وسیلہ سے آمین آمین موسیقی